رنگ لے آئی بھائی جو جو اس کاوش میں شامل تھا پہلے تو اپنے لیے تعلیہ اور میرے لیے تعلیہ مجھا دو فائنلی بہت بولا کہ یار یہ پانچ کروڑ کا کیا کرو گے کیا نہیں کرو گے مآسٹر اسٹروک مآسٹر اسٹروک کوچ is from ویسٹ انڈیز ویسٹ ورلڈ کپ is in ویسٹ انڈیز اور کوچ بھی ویسٹ انڈیز سے کوچ کے بارے میں بتاؤں گا is this a lollipop کیا یہ کوچ بہت سارے لوگ پوچھ گیا یہ lollipop دیا گیا یا is he a really good کوچ کیونکہ بہت سارے لوگ مجھے stats بتا رہے ہیں بتا رہے ہیں یہ تو باربیڈوس کے کوچ یہ تو باربیڈوس سے کھیلتے تھے یہ تو مین پلیئر بھی نہیں ہے فلانا نہیں ہے ڈمکانا نہیں ہے بھائی یہ مین پلیئر چھوڑو مین ویسٹ انڈیس کو کوچ کر چکے ہیں ویسٹ انڈیس کی کنڈیشن کا ان کو پتا ہے بڑے بڑے پلیئر انہوں نے بنا کے دے دی ہیں بالنگ میں آپ کو امپروف کرا سکتے ہیں میں سٹیڈز بھی ان کے پڑھ لے ہوں آپ اگر دیکھو ان کی فرس کلاس کے اندر وکٹے ہیں کوئی ون فورٹی پلس ون فورٹی ون فورٹی ٹو اور لسٹ اے گیم میں کوئی فورٹی ٹری وکٹس ہیں انہوں نے آپ کو اگر میں بتاؤں روماریو شہفرڈ ابھی آپ نے اس کی اننگ دیکھ لی ہوگی روماریو شہفرڈ کو بولر بنانے میں اور پاور ہٹر بنانے میں ان کا ایک بڑا اہم رول ہے دوزار انیس کے اندر روماریو شہفرڈ جو ہے جو آج مار دھاڑ کر رہا ہے وہ ان کے اندر تھا اور وہ جو پورا چورا جو ہے جو کیپٹن رہ چکا ہے ویسٹ انڈیز کو اور وہ بھی بڑا بریلینٹ بیٹر ہے وہ سب ان کے اندر کوچن کے بیٹھ چکے ہیں اور یہ کوچ ہیں ویسٹ انڈیز کے میں نے پہلے ہی بولا تھا ماسٹر ایسٹروک چاہیے جو مجھے پہلے سے دیکھ رہا ہے جب میری پرانی وڈیو بھی پڑی ہوگی جب کوچنگ کی ہوا شروع ہوئی تھی اور جب میں نے بولا تھا پانچ کروڑا لاؤٹ ہو رہے ہیں تو بہت سال لوگوں نے بلا میں نے کہا بلانے پہ تو بھائی بلا تو بہت سارے لوگ لے سکتے ہیں بڑھ مجھے ایسا لگتا ہے ان سب کو بلائیں گے نہیں اور اگر کسی کو بلانا ہے تو آپ کوئی ویسٹ انڈیز کا بندہ بلاؤ کیونکہ وہی کنڈیشن ہے یہ آپ کو زیادہ گائیڈ کر سکتے ہیں رادر دن کہ آپ اس کو اس کو بلاؤ جس کو اس کنڈیشن کا پتہ ہی نہیں ہے تو بہت اچھا ہے ایک ماسٹر ایسٹروک ہے کیونکہ آلیڈی ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو کوچھ کر چکے ہیں پیچس کے بارے میں یہ جانتے ہیں یو ایسے ویسٹ انڈیز کی پیچس کے بارے میں آئیڈیا ہے ان کو ایک ہی طریقہ ہوتی ہیں یو ایسے اور باربیڈوز یا ویسٹ انڈیز اتنا دور ہے نہیں آلیڈی ویسٹ انڈیز اپنے بہت سارے میچز یو ایسے میں کروا چکا ہے انڈیا اور اس کا ویسٹ انڈیز کا گیم تو وہ کروا چکا ہے کیونکہ یو ایس اے میں کرکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے تو یہ جو باروی ڈاؤس کے کوچ ہیں this is a real news اب بھائی تم لوگ کو ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتا بھائی میں کبھی یہاں پہ آگئی کہ فیک نیوز پہ کبھی بات کیے کین بورڈ نے اوفیشل بات کیے بھائی کین بورڈ نے اوفیشل ڈالے پکچر جو ڈالی ہے وہاں سے یہ اوفیشل ہی انہوں نے یہ چیز ڈالی ہے اوفیشل ہو گیا ہے بھائی اناؤنس ہوا میں تھوڑی باتیں کر رہے ہیں کہ کون کہاں سے آگیا کون کہاں سے آگیا بھائیز آپ کوچ کر چکے ہیں اور اگر نہیں پتا جاگے دیکھو ویسٹ انڈیس کی ٹیم کو کوچ کیا ہے انہوں نے اور ایک بریلینڈ رائٹ ہینڈڈ بیٹسمن بھی تھے بریلینڈ رائٹ ہینڈڈ آل راؤنڈر بھی ہیں اسٹیٹس اگر نکالے ہو تو ان کے چھکے بھی ہیں ان کے رنز بھی ہیں بہت زیادہ اور ان کی وکٹے بھی ہیں فرسٹ کلاس کے اندر بندے گی جو یہاں پہ آج کمال سنگھ جو وکٹے لے رہا ہے جو ہیٹرک کمال سنگھ نے لیے وہ اس کی لسٹے میں کاؤنٹ ہوگی یہ ہوتا ہے لسٹے گیم اس کے اندر یہ باربیڈوز کی ٹیم سے کھیلتے تھے اور انہوں نے لسٹے میں فورٹی فورٹی ثری سمتھنگ وکٹ لیوی ہیں ایوریج بھی اچھی اور بیٹنگ بھی بڑی اچھے کرتے ہیں آل راؤنڈر گلچن جا کے لیے بڑا امپیکٹ فول ہو سکتے ہیں یہ بہت امپیکٹ فول ہو سکتے ہیں ہمارے آدل عالم کے لیے اور جتنے بھی ہمارے آل ڈاؤنڈر ہیں اور جتنے بھی بولر ہیں ابیناج بورا is very very excited ابیناج بورا is excited because he takes رہت کا سانس رہت کی سانس لی انہوں نے اور بولا کہ now i will learn few more balls few more tricks few more variation not just your cards اور pace will be increased he will guide you the thing is دیکھو مانتا ہوں میں اس بات کو کہ چھوٹا مٹا لولی پاپ بولوگے بہت سال لوگ but the thing is کہ he is 62 years old old minded آپ بولوگے but آپ 62 years پہلے cricket اٹھا لو 62 years پہلے بیڈنگ کا روب نہیں ہوتا تھا بالنگ کا روب ہوتا تھا تو سوچو وہ 62 years old کی cricket بھی اگر آپ کو سکھا کے چلا گیا جہاں baller dominant کرتے تھے تو آپ کا ہی benefit ہے یہ بیڈنگ coach نہیں ہے all rounder بھی ہیں بہت اچھے اور baller بھی ہیں تو آپ یہ مت سوچنا آکے مجھے بہت سال لوگ بولیں گے بھائی 62 two years پرانی cricket سکھا دے گا نئی cricket دے گا اب پرانی cricket ہی تو چاہیے baller کو جب balling تبائی ہوتی تھی جب 140 150 kp ہے تو ہلوہ ہوتا تھا ہر team کے بعد چار baller ایسی ہوتے جو 140 kp اچھ کراتے تھے اور western ڈیز ایسی team تھی جنہوں نے start ڈی اے کی ہے یہ aggressive coach تھے جب یہ cricket کھلتے تھے ان کو تھا کہ سر بیمار اس کے باؤنسر گر پسلی بیمار یہ والی ہمیں چاہیے اور یہ وہی کریں گا سمر رہا ہمیں یہ لنو پچو baller نہیں چاہیے میرے لئے disrespect ہے آج ابیناج بورا کی ball پہ آصف شیخ آگیا ہے اگر میں ایسا baller ہوتا میرا mind study ہے میں بولتا میں نہیں کھللا میرے لئے یہ بھائی توہین ہے یا میرے لئے disrespect ہے کہ میں اتنا گھٹیا baller ہوں یا میرا پیس ہی نہیں ہے اتنا کہ ایک keeper آگیا رہا ہے میری تو دہشت وہ ہونی چاہیے کہ baller keeper آگے آنے سے پہلے دت دفعہ سوچیں کہ اگر میں آگے آؤں گا انگلیاں ٹوڑی آئیں گی بہت گندہ مارے گا اور batsman جب batting کر رہا ہو تو تھڑ تھڑ کاپتا ہو 1980s جو آپ لکھ رہے ہو 80s 90s کی west indies پتہ ہے سب کو بھائی خوف خوف پرواد کر دی 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 وہ ٹیم اور ان کے batsman اور یہ جو player ہیں یہ ویو ریچرڈ کے mindset والے ہیں بھائی ایک تو یہ باؤنسر بھی بڑی مارتے تو اور ویو ریچرڈ بینائلمنٹ کے کھیلتا تھا ویو ریچرڈ کی کبھی کھوپٹی دیکھنا یہاں ڈینٹ پڑے میں ہارڈ بال وہ کھیلتا تھا 140 150 باؤنسرز کھیل رہے ہیں without helmet بھائی آپ آسان لے رہے ہو گیا ان کو ان کو آنے تو دو اب یہ جو ابیناش کی ہڈرمی ہے اور یہ باقی کی جو ہڈرمی ہے یہ ایسا سیدھا نیا کیا ہے انہوں نے سمپال کو ایسا آل راونڈر بنائیں گے کرن کیسی کو ایسا آل راونڈر بنائیں گے گلچن جاپ کو ایسا آل راونڈر بنائیں گے اب ہیناش کے اسکلز امپروف کریں گے پراتیس کو بولیں گے اب یہ کس بات کدھر ہے بائی صاحب ہے اس کو بھگا بھگا گے اس کی فٹنس ٹھیک کریں گے اس کا پیس انکریز کریں گے عادل عالم کے ساتھ بڑا اچھا اصاف کریں گے کمال سنگھ آئیری کے لیے بڑا بینفٹ بہت بڑا بینفٹ ہے بڑی یہ ٹیمٹری کوچ ہیں ورلڈ کپ کے لیے ہیں ایک آد دو مہینے کے لیے ہیں ایتھنگ ایفی پرفارمز ویل افی دو ویل ویلس یو کمیا ہے ایئر ایر آر ٹو جیسے منٹی ڈسائی کو آپ نے ہائر کی ہے بٹ میں میں دیکھو یہاں پہ جو لوگ پورانے ہیں جو لوگ ابھی نئے آرہے ہیں جو سمجھتے ہیں ا kung بورڈ کو میں کریٹسائز کررہا ہوں یا پلیئر کو کریٹسائز کررہا ہوں بھائی میں اپنے ملک کے لیے کرتا ہوں مجھے کسی سے پرسنل نہیں ہے آج اس ریزن کو میں لولی پوپ بھی بول سکتا تھا میں بول سکتا یہ ساٹھ سال کے بچے کو کیوں لائے بندے کو کیوں لائے ہو سکسٹی دو سال کے بندے کو لائے ہو جو کہ بار بیڈوز کا ہے آپ نے کیوں نہیں لائے آپ بڑا کوئی کچھ یہ میں بول سکتا تھا بڑ میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے میرے بھائی کین بورڈ جب اچھا کرے گا میری بات ہوگی تو یہ کین بورڈ والے بھی سن لو اور جو آتے ہیں کچھ لوگ ڈاؤن کیڈز اور جو آتے ہیں ٹک ٹاپ کے وڈیو دیکھنے والے مجھے اپنی ملکی کرکٹ سے بے لگاؤ ہے خالی تو جو ہمارے لیے اچھا وہ بینیفٹ ہے مجھے نہ کین بورڈ سے کوئی پرسنل ہے وانہ آج میں آگے بہت پرسنل مارتا جتنے بھی لوگ یہ آئیں ان کو بھی منپلیٹ کرتا بولتا ہے کہ بھائی یہ تو لولی پاپ ہے یہ تو سکسٹی ٹو سال کا بندہ لے کے آگا ہے آپ کوچھ میں یہ کیا ہی سکھائے گا یہ تو ختم ہوگی ایسا تو بولنگ بھی نہیں ہوگی اس کو خود بولنگ دھوڑی کرنی ہے اس کو اپنے سکلز ڈیولپ کروانے اپنا جو سیکھا ہوئے وہ بتانے ہیں سوچو کتنا ایکسپیرینس ہے سکسٹی ٹو سال کا اگر ہے تو سوچو کتنا ایکسپیرینس ہے کتنا ایکسپیرینس ہی کین شیئر سکسٹی ٹو ایرز کی ایج میں سوچو کتنے ورلڈ کپ اور ڈی آئی کے تی ٹو انٹی کے کتنے ٹیسٹ میچز کتنی بڑی ہسٹری یہ آپ کو شیئر کر سکتے ہیں اور کیا کیا آپ کو بتا سکتے ہیں تو بھائی یہ ہے گوڈ اپورشنٹی فور اکاشن سوپال کا میں ہی ون فورٹی کے پی ایج لکھ رہے ہیں بھائی ون فورٹی کے پی ایج مجھے نہ ون فورٹی سے مسئلہ ہے مجھے نہ ون ففٹی سے مسئلہ ہے مجھے نہ ون فورٹی سے مسئلہ ہے i only have the issue is the attitude we don't have a fastballing attitude یار our fastballer is like mummy daddy fastballer mummy daddy fastballer اب mummy daddy کا مصدہ بھی سمنی آئے گا بچے جو baller نہیں ہوتے fastballer ہوتا ہے بھائی aggressive کمال سنگھ آئیدی کا aggression آپ نے دیکھا ہوگا صرف اس کے aggression بھی اس کو ایک قات وکڑ مل جاتی ہے out کرنے کے بعد کوئی aggression ہے اور ball ڈالتے میک Detroitaller تھوڑی چاہیے ہیں بھائی بھومراہ is doing brilliant can you talk about this topic we will talk about it later I am not watching right now بھومراہ the only thing is I am watching I am talking about Roderick O. Estwick form is temporary class is experience is permanent class is permanent and experience is permanent so yeah the thing is experience matters we only need the coach اب میں آپ کو آپ بولو گے اسٹین کو لیا ہو یہ لیا وہ لیا ہو بھائی وسی مکرم آج تک چل رہا ہے نا وسی مکرم کیا ساڑ سال کا نہیں وسی مکرم وسی مکرم کرتے ہو اس کو بول رہا ہو ساڑ کا ہے باربڈ اس سے کھیل ہے فلانا کھیل ہے ڈھمکانا کھیل ہے بھائی جو پرانے بولر ہیں آج بھی وہی چل رہا ہے کہ تم بولو کہ اسٹین کو لیا ہو اس کو لیا اس کو بھائی ان کے پاس opportunities بہت ہیں وہ نہ آپ کے ساتھ اچھے سے بحیف کریں گے نہ آپ کو صحیح سے سکھائیں گے ان کے دماغ میں چار چیزیں چل لیں ہوں گے at a time کہ بھائی ایپیل کی کومنٹری ہے ادھر کی کوچنگ ہے وہ دس چیزیں سوچ رہوں گے his goal will be clear to improve our to give maximum benefit to us his goal will be clear روڈریک بھائی کی جو اگر goal ہوگا ان کا goal یہی ہوگا he will tell about the pitches pitch کے بارے میں what kind of balling we should play he will select the ballers the big thing is we are lacking a good selection in terms of balling آپ اگر دیکھو منٹی ڈیسائی نے اندہ دن مچائی ہوئی ہے روحت پاڑل نے اندھی مچائی ہوئی ہے ٹیم کی ایسی کی تیسی مچائی ہوئی ہے اب یہ آکہ آپ کو بتائیں گے oh بھائی you are going to West Indies what the hell are you doing اب یہ baller select کروائیں گے اور بولیں گے اس کو اس کو اس کو اس کو اور اب میں باتا دوں کیسے ہوگا یہ نہیں ہوتا کہ آج بھی آپ نے بچہ 11 کھلا دی دو پارٹ ٹائمر کھلا دی ہے تین baller کھلا دی ہے وہ بھی پٹ رہے ہیں ایک allrounder ہے دو allrounder ہے تین allrounder ہے کوئی ایک fast baller ہے نہیں he will not talk about کمال سنگھائری اگر یہ دیکھتے ہیں بات یہ ہے کہ ان کو chance تو ملے chance کتنا لمبا ملتا ہے کیا ملتا ہے کیا نہیں this is the opportunity for Nepal to do well in the world cup we are not talking about to win it اب ہے بھائی world cup جیت تو نہیں آوگے نا دس سالوہ پہ دفعہ جہا رہے ہو کہ جیتنے کی تو بات ہی نہیں کر رہا کوئی نہ یہ بات کر رہا ہے کہ semi final میں چلے آنا یا final میں چلے آنا یا کچھ کر دینا ایسی کی تیسی کر دینا کوئی یہ بات نہیں کر رہا we are talking about to give good fight to the opposition everything will take time ایسے تو نہیں ہے میں آپ کو پہلی دن ہی بھوز دوں جاؤ پانچھوی آسمان پہ وجھو سیڑھی آئے ہیں ابھی یہ پہلی سیڑھی ہے ہماری world cup t20 آئے this is our first step so only thing is he will tell you about few things western ڈیس کی pitches اور بہت ساری ہمیں صرف ابھی یہ سوچنا ہے we have to beat a test nation this is our ultimate goal right now ٹھیک اب آپ کو یا تو سرلنکا کو beat کرو پنگلہ دیش کو beat کرو یا آپ ساؤتھ افریقہ کو beat کرو it's up to you more easier option you have پنگلہ دیش سرلنکا ساؤتھ افریقہ you can beat any team یار اگر میں بولوں تینوں کو آپ ہرا سکتے ہو on a given day ساؤتھ افریقہ بھی on a given day چوکر ہے پنگلہ دیش کو بھی آپ ہرا سکتے ہو سرلنکا کو بھی ہرا سکتے ہو but the temperament جو ہمیں چاہیے وہ ہمیں تبھی ہوگا جب ہمارے پر پوری balling strength ہوگی بہت اچھا ہے ایک decision ایک ان بورڈ کا تعلیہ اور تعلیہ ان سب کے لیے میرے ساتھ میرے لیے بھی تعلیہ اور بہت سارے جو لوگ اس چیز میں support کیا اور جتنے لوگوں نے اس چیز میں بات کی جب پانچ کروڑ کی بات ہے ہی میں نے آکے بولا اور اگر اس ویڈیو میں آپ نے دیکھ لیا تو بھائی ایک مہینہ ہو چکا ہوا شاید اس studio تب بولا تھا ویسٹ انڈیز کا کوچھ لاؤ کسی اور نے بات کی ہوگی کوئی اور کرتا بھی نہیں آپ دیکھ لو آج ویسٹ انڈیز کا دیکھتے نہیں یہ نہیں کرتے بھائی ہر کسی نہ کسی سے لوگ suggestion لیتے ہیں میں یہ نہیں کہتا میرے باتیں سن کے وہ سب کر رہے ہیں بڑt suggestion لینے کے لیے ہر کسی کا point of view لوگ لے لیتے ہیں اب میں بھائی harsh reality بتاتا ہوں تو میں برا لگتا ہوں گا بہت سارے لوگوں کو جن کے کوئی favorites ہیں کوئی کچھ بڑھ میں harsh reality بتاتا ہوں میرا نہ کسی سے personal ہے نہ مجھے کسی سے flagger مسئلہ ہوتا آج اس decision کو لولیپپ بولتا can board کو اکھارتا بہت ساری الٹی باتیں کرتا پھر وہ نہیں ہے کیونکہ ابھی بہت سارے لوگ یہی mindset سے آئے اگر میں ان کو بول دیتا نا ایک بار دیتا لولیپپ تو وہ آئے اسی لیے تھے اور وہ بولتا ہے yes 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 لیکن میں نے ان کو تھوڑا شانت کیا ایسی بات نہیں so we have to do well in the world cup more videos will come اور میں آپ کو دیکھو ایسی بلنٹی بات کرتا رہوں گا ایسی آپ کے ساتھ آتا رہوں گا انشاءاللہ ایسی طریقے سے ہم بات کرتے ہیں تو content اچھا لگے دوستو لائک کر سکتے آپ subscribe کر سکتے ویڈیو لائک سبسرائب نہیں کرو گے دو دیکھو مزا نہیں آئے گا سبسرائب کرو گے بیل آئیکن کو دباؤ گے تو آپ کے پاس نوٹیفیشن آئے گا تو بتا میں آپ کے پاس آئے تو آپ کے پاس 있잖아요 لئے انیس اگل میں آپ کے ساتھ پھر ملتے ہیں love you all keep sharing and keep liking